اکردہ اس شیخان پھر یہ صدیز کے رابی بھی میروں ہے امام زخاری امام مسلم انعبی سعید الالخبری رضی اللہ علیہ وسلم انعبی سعید خبری فرماتے ہیں قَالَ سَمَيْكُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا یقولو یہ فرماتے ہوئے میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے قمیشیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان قمیشوں کا سائز جہبہ مختلف ہے قَمِنْهَ مَا يَبْلُغُ السُدَى ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کی قمیزیں صرف سینے تک پہنچتی تھیں وَمِنْهَ مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَالِق بہت سے ایسے تھے جن کی قمیزیں لمبی تھی اس سے زیادہ تھی اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ يَدُّلُّهُ ان پر اتنی لمبی قمیز تھی اتنی لمبی قمیز پہنی ہوئی تھی زیادہ تنکیہ ہوئے تھے کہ وہ اسے گھتید رہے تھے یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے جیسے کہ پیسلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا نواز ہوتا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آکر دیکھا ہوگا احمد جو ہے وہ زمین میں جسرتا ہوا چلے اپنے فقر اور غرور کے اظہار کے لیے وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے مستمیز کو گھسیت رہے ہیں پاالا لوگوں نے کوچا قَالُو فَمَا عَوَلْتَهُ یَا رَسُّلِ اللَّهِ حضورﷺ آپ نے اس کی کیا تعریف فرمائی پاالا دین حضورﷺ نے فرمایا دین ہے یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس یادہ ہے حضورﷺ رضی اللہﷺ اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس درجہ تر فراغ فرمایا پھر اس حدیث میں اس پلکیل سے بابی ہوئی پھر سنیے یہ بھی پھر متفق ہونا لے روایت سے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضورﷺ کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری سلط کے ساتھ آئیں کس درجے کی یہ روایات ہیں یہ سہانیاں نہیں ہیں یہ صرف زور و خطابت نہیں ہے جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضورﷺ کے سامنے پیان کرتے ہوں بلکہ یہ کہ یہ حقائق ہے وہ جو ہمارے ہاں مستمت ترین اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستمت ترین ہمارے ہاں تو یہی وہ کتابیں ہیں صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مجھلی اس میں کسی کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شد کو شبے کی زنگائیس نہیں اور ان کی یہ متفق علیہ روایات کس کے راوی حضرت سعب بن عبی وقاف رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعب بن عبی وقاف فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے فرمائے اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس راستے سے ٹوٹر رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کلنے کتبا کر کسی اور بھاکیوں سے نکل جاتا ہے یعنی وہ آمنہ سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اے عمد تمہارے ساتھ اب روایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے متفقون علیہ نہیں لیکن اصحل کتب بادہ کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے اَنَبِي حُرَيْرَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَّلَاةُ لَقَدْ قَالَكِمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ لَاسُ الْمُحَتَّثُونَ فَإِنَّ تُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهِ عُمَرَ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جس میں امتیں گھدری ہیں جس میں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی ان میں محدث ہوتے تھے محدث وہ ہے محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین اکرام امام بخاری حدیث نبوی کے ماہرین آلمین وہ ہیں محدثین اور محدث یہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے جس سے اللہ کی طرف اعلام ہوتا ہو وہ محدث ہیں حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گھدری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے میری امت میں ادھر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اس کا ایک بڑا جہرہ تعلق ہے کہ کتنی چیزیں کتنے معاملات ہیں اگر کہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی طرح اقتفاہ کروں البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مناقب میں جو اہم کریم ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا جن منٹ اور لیکھر آپ کے سامنے بیان کر دوں اور وہ اسی سے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جناتے ساتھ اتنا زہرہ روحانی تعلق ہو جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداد کی مناسبت سے ان پر ملکشف ہو جاتی ہے چناتے آپ نے ختموں میں ہمارے ہاں اہل سنف کے ختموں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفاء راشدین کے تو ہر ایک چشان میں کچھ الفاظ بارہا آپ کے سنے ہوں گے چناتے حضرت عبو بطن کے بارے الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد ملک استفاق جو افضل ترین انسان ہے محضرت عبو بطن ہے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں اَلَّذِي كَانَ رَائِهُ مُوافِقًا بِالْوَحِيِ وَالْكِتَابِ عمر بِالْقَطَّابِ رضی اللہ عنہ اس میں کیونکہ کچھ کچھ آسیہ بھی ملانے کی یہ نظرات میں بھی یہ ختمہ مرد پر کیا ہے عربی زبان میں کیونکہ اس کی بھی ایک اہلیت ہے خوطی آہل ہوتا ہے تو کس کچھ بھی ملائے گئے جانے ہو آیات القرآن حثمان ابن اففان رضی اللہ تعالی اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آپ نے بہت سنوے ہوں گے اَلَّذِي كَانَ رَائِهُ مُوافِقًا بِالْوَحِيِ وَالْكِتَابِ وہ شخص کے جس کی رائے وحی اور کتاب سے معافِق تھی میں نے ایک مقتبہ یہ ارس لیا تھا کہ غیر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھتا دیا ہے اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے معافِقوں کی رائے نہ ہو جب وحی اور کتاب آگئی تو اب کسی صحابی کی شان ہے یہ جیسے کہ قرآن مدید یہ فرمایا گیا کہ مَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے تو فیصلہ ثابت کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کو رائے علیہ دا رکھے تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات نہیں اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہو اصل شان تو یہ ہے کہ اللَّذِي کَانَ الْوَحِيُ وَلْكِتَابُ مُواْقِسَنْ کے رائے ہی حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ نے وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے دائر بات ہے کہ اس کا ثمد و نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ماذا اللہ لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاکر کی حقیقت کے ساتھ اس کی وجہ سے جو بات آج کے ذہن میں آتی تھی اسی سے مطابق قرآن مجید میں سرح حکم نازل ہو جاتا تھا امام عبداللہ شہبانی نے ایک چیز پیسی مثالیں دی ہیں جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں غاہر باتیں کے لقل نہیں کر سکتا ان میں سے پاس چھے جو بہت اہل ہیں وہ میں جنبارا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لَوَتَّخَدْنَا مِن مَقَامِ عبراہیم مَمُسَلَّحِ یہ الفاظ جو ہے تقریباً بلکل وہی ہیں کہ جن جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے بلکل اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوئی حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ارث کیا تھا یا رسول اللہ یدخلو عنا مسائق الززو والفاجر فلَوَ مَرْتَهُنَّا يَحْتَجِبْرُ کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آجاتے ہیں نیت بھی آجاتے ہیں اور ساجد قسم ساسد قسم کے لوگ بھی آجاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں فنظرت آیت الحجاب اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی نمبر تین مجتمع نساء النبی علیہ السلام سن غیرہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں وہ ایک ایکہ کر لیا تھا یہ باقیہ ہے جو آتا ہے حضرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نان لفتے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے روزینہ بہا دیا جائے کچھ ہمارے لیے بھی مصرح ہو جانی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوں کہ حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام انہائت ہو جائے اسی طرح عضواج متحرات کا معاملہ ہے انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ میں کچھ ہمیں بھی مصرح اور خوشحالی کا انتلاب کر دیا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا جو عجرال ساتھ فرمائے تھے اس کے مطابق آیت نازل ہوئی یہ تیسری مثال ہے چوتری مثال بدر کے عصیروں کے زمن میں جب مصورہ ہوا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سر تو قتل کیا جائے نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی عصیر کا مسلمانوں میں سے قریم قریم رشتہ دار وہ اپنے حاصل سے قتل کرے اگر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ظلمہ تھا رعفت رحمت شفقت نرمی اسی لئے قرآن مزید میں دو دنہ وہ حق نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہہ نبی آپ کی نرمی کہ یہ لوگ حق نازل نہیں ہیں یہ کفار اور منافقین